ناظرین حج کے سیزن کا آغاز ہو چکا ہے ہندوستان سے اس مرتبہ ایک لاکھ پچھتر ہزار آج میں حج کی سعادت حاصل کریں گے اس سلسلے میں حج پروازوں کا سلسلہ جاری ہے دلی جو امبارکیشن پوائنٹ ہے جو مستخر ہے یہاں سے تقریباً تمام پروازیں جا چکی ہیں ابھی بمبئی کی جو پروازے ہیں وہاں سے جو حاجیوں کا سلسلہ پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے لیکن وہاں پر اب تک جو حاجی پہنچے ہیں ہندوستان کے جو آزمین حج پہنچے ہیں ہر سال کی طرح جو شکایتیں آتی ہیں وہی شکایتیں اس سال بھی آ رہی ہیں اس کے معنی یہ ہوئی ہے کہ حج کمیٹی اور حج کی جو انتظامات کے سلسلے میں جو کچھ بھی انوال جو محکومیں اور جو لوگ انوال ہوتے ہیں اس طرف جو ہے جو گوشتہ سال کی جو شکایتیں ہیں اس کو ایڈیس کرنے میں ناکام رہی ہے خاص طور سے جو شکایتیں آتی ہیں ہمارے آزمین حج کے طرف سے وہ ہے ریاحش کے حوالے سے پانی کے حوالے سے اور ٹرانسپورٹ کے حوالے سے وہی شکایتیں جو ہے عام ہو گئی ہیں وہ جو ہے شوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں بہت سے ویڈیوز وہاں سے آزمین حج نے بھیجے ہیں انڈیا کے آزمین حج نے بھیجے ہیں ان کو جہاں ٹھہرایا گیا ہے وہاں پر بڑی ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے مرکزی حج کمیٹی کے سابق سیکرٹری اور چیف ایگزیکرٹیو آفیسر شبیہ احمد صاحب جو نہ صرف حج کے حوالے سے بلکہ تعلیمی میدان کے حوالے سے بھی ایک جانے مانے نام ہے اور حج امور پر کافی گہرین اندر رکھتے ہیں اس سلسلے میں وہ کافی حج کمیٹی کو بھی اب بھی اپنے انفرادی حیثیت سے بھی حج کمیٹی اور منسٹری کو کچھ نہ کچھ مشورے دیتے رہتے ہیں آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہ مسئلہ پھر کیوں پیدا ہوا ہے جبکہ لاستیر بھی اسی طریقے صورتحال پیدا ہوئی تھی شبیہ احمد صاحب سب سے پہلے سالار میں آپ کا استقبال ہے خیر مقدم ہے آپ یہ بتائیے کہ یہ ایک عام سی شکایت ایک معمول کی شکایت بن گئی ہے کہ جب بھی یہاں سے آزمین حج جاتے ہیں ان کو رہائش کے حوالے سے بڑی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جبکہ حج جو ہے ہر سال مہنگا سے مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے کیا وجہات کیا ہے کیا اس میں کچھ نیکسس بنتا ہے وہاں پر لوگوں کو جس طرح سے بلڈنگیں خریدے جاتی ہے پھر ان میں خیال نہیں رکھا جاتا ہے کیا معاملہ کیا ہے یہ بہت شکریہ مسعود باری صاحب میں سانار کا بھی مشکور ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا میرے تعریف کے حوالے سے ایک بات کہہ دوں میں کہ تقریباً پچھلے چار پانچ سال سے میرے سمپرک میں منسٹری آف ماناتی آفیرز جو حج کا انتظام کرتی ہے وہ یا اس کا کوئی آفیشل بلکل نہیں ہے اور میری کوئی نہ دسترس ہے اور نہ میں ان سے کوئی مشورہ ان کو دیتا ہوں حج کمیٹی میں کبھی کبھی بات کر لیا کرتے تھے وہ بھی تقریباً دو سال سے سلسلہ بلکل مفقود ہے تو وہ آپ کی اطلاع کے لئے ہیں اور سامین کی اطلاع کے لئے ہیں حج سے میرا انٹریسٹ ہے اس میں آپ کو معلوم ہے چونکہ میں حج کمیٹی سے اور اس کے انتظامات سے بہت قریبی طور پر متعلق رہا ہوں میں بار بار یہ کہتا ہوں اور اس بار پھر کہہ رہا ہوں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہ ساری دقتیں جو ایک طرح سے حج کے انتظامات کا لازم حصہ ہو گئی ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو کام کرنے والے ہیں چاہے اس میں حج کمیٹی کے ممبران ہو حج کمیٹی کا اسٹاف ہو منسٹری کا اسٹاف ہو یا اور سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ جو وہاں کانسلیٹ جنرل کا اسٹاف ہے جدہ میں اور مکہ میں اور مدینہ میں جب تک ان کے ذہن میں حج کا تقدس برقرار نہیں رہے گا تب تک اس طرح کی شکایتیں اس طرح کی دقتیں لازم و ملزوم ہیں آپ آوائٹ کریں نہیں سکتے اگر آپ حج کے انتظامات کو ایک عام انتظام سمجھ کے کریں گے بس اپنا سرکاری کام سمجھ کر کریں گے تو آپ حج کے انتظامات نہیں کر سکتے اس کے لئے آپ کو ایک الگ اسٹیٹ آف مائنڈ سے کام کرنا ہوگا کہ میں ایسا کام کر رہا ہوں جو اللہ کے مہمانوں کے لئے میں زیافت کا انتظام کر رہا ہوں تو جب تک وہ جذبہ اور وہ دماغ پر وہ خیال ہاوی نہیں ہوگا تب تک میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی حج کے انتظامات کر سکتا ہے وہ یہاں رہا ہے کہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے اور آپ کو بھی غالباً سب کو محسوس ہو رہا ہے کہ اب جو لوگ حج کے انتظام میں انوالو ہیں ملوث تو میں نہیں کہوں گا جو حج کے انتظام میں انوالو ہے وہ صرف اور صرف دنیاوی فائدے کے لئے دنیاوی فائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کے انتظام کر رہے ہیں نہ ان کو میرے تو خیال سے خود ان کو بھی حج کے تقدس کا خیال نہیں ہے اور حج کی اہمیت اور حج کے ہر رکن کے پیچھے کیا تاریخ ہے اور کیا اللہ کی طرف سے مشیعت ہے نہ ان کو اس کا علم ہے اور اب تو اس بار تو میں نے سنا ہے کہ منسٹری آفیرس نے حج کمیٹی میں کوئی سی اوئی نہیں رکھا ہے یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے حج کمیٹی کا جو وجود ہے جی وہ حج کے انتظامات کا ایک ضروری انسر ہے جی جی اور موسٹ ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جی جی اسی کو ہماری سرکار نے ہماری منسٹری آفیرس نے پیچھے ڈال دیا ہے اگر آپ دیکھیں تو حج کمیٹی کیوں منائی گئی تھی اور اس کو اس ٹیچوٹری درجہ کیوں دیا گیا تھا کہ حج کمیٹی سے جو منسلک افراد ہوں گے جو لوگ جڑیں گے وہ گورنٹ کے خلاف اور کانسل جنرل کے خلاف بھی عوال اٹھا سکتے ہوں گے کیونکہ ان کا ایک اسٹیٹس ہوگا بحیثیت گورنٹ کے نومینی کے حج کمیٹی کیا ہے اگر آپ پورا اسٹیچوٹ اٹھا کے دیکھیں تو اس میں جو پارلیمنٹ کے ممبر ہوتے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں میں جو اے مائلے ہوتے ہیں وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں بمبائی میں جو کارپوریٹر ہوتا ہے وہ اس کا ممبر ہوتا ہے تو وہ آر آل ریپرزنٹنگ دی اوفیشیل اسٹیٹس اوفیشیل پوزیشنس این دیار لائف تو دیار ریپرزنٹنگ اندہ ہوتے آج کمیٹی آل سو اندھے وہ دیار دیار ریپرزنٹر کرتے ہیں پیوپل جی اس کو ہم پیچھے ڈال رہے ہیں ہم اٹھا اٹھا کے چیمر بنا رہے ہیں جو ہمارا منظور نظر ہے ہم حج کمیٹی کی جو باقی خالی جو خاص طور سے اسٹیٹ حج کمیٹیز ہیں وہ اپنے اسٹیٹ کے حاج جو کو ریپرزنٹ کرتی ہیں ان کو پورا کرنے کا ان کے پورا کرنے کا نظمی نہیں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حج کا انتظام تو ہو رہا ہے نا حج کا انتظام عام شعبوں کی طرح نہیں ہو سکتا ہے it is not like any other disaster management program which you can carry on this is my humble suggestion یہ تو بات صحیح ہے یہ جو building selection committee کا جو کام ہوتا ہے تو آپ کے مرتبہ ہمارے جو ذرائع تھے اس سے یہ ہم کو معلوم ہوا تھا کہ غیر متعلق لوگ جو ہے وہ building selection committee کیونکہ شکایت جو آئی ہے وہ building کے کوئی حوالے سے آئی ہے کہ وہاں پر toilet صحیح سے نہیں ہے پانی کا صحیح سے انتظام نہیں ہے پنگھے کا انتظام نہیں ہے اے سی کا انتظام نہیں ہے جو شکایت جس طرح کے آئی ہے تو یہ جو ڈاہر بات ہے building selection committee کے حوالے سے جو اس میں یہ بھی بات ہے کہ اب بہت حد تک ہمارے جو سعودی انتظامی عمورت سے وابستہ لوگ ہیں یعنی جو وہاں حج کا مؤسسہ کہلاتا تھا جی جی اور اس سے منسلق اور ملحق جو مولیم ہوتے ہیں مولیمین ہوتے ہیں وہاں جو انتظام ہوتے ہیں وہ مولیمین کے طرح ہوتے ہیں ان کے ذہنوں سے بھی کہیں نہ کہیں ان کے ذہنوں پر بھی دنیا داری حاوی ہوتی جا رہی ہے اب جو وہاں building's بن رہی ہے مکہ میں وہ آپ کو بھی علم ہے مجھے بھی علم ہے وہ کیوں حاجی کی سہولت سے conducive کیوں نہیں بنائی جا رہی ہیں اب میرے ہمارے انتظامی حاجی کو تو جو کموٹ سسٹم ہے جی اس کو استعمال کرنے ہی نہیں آتا ہے جی جی تو نہ کوئی سکھانے والا ہے جی اور اب جو مجھے اطلاعات ملی ہے کہ ایک ایک ٹوائلٹ پر وہاں چودہ چودہ پندرہ پندرہ لوگ جو ہیں وہ depend کر رہے ہیں اب یہ کموٹ سسٹم کے ایک ٹوائلٹ ہے اور اس پر پندرہ آدمی اگر انحصار کریں گے تو وہ بیچارے نماز کو کیسے جا پائیں گے اور عزیزی ہمیں رکھ رہے ہیں آپ جی جی بہت کافی جو وہاں سے ایک آٹھ دس کلومیٹر دور ہیں جی جی تو اور پھر بس اس کا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت موجود رہے ہیں جی تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ کہ کہیں نہ کہیں جیسے ہماری ہندوستانی سرکار اور ہندوستانی منتظمہ کے ذہن میں ایک کیرلیسنس ہے جی کیرلیسنس ہے جی ویسی ہی اب کہیں نہ کہیں وہاں بھی جو ہے وہ آہ لا پروہی میں سمجھتا ہوں زیادہ صحیح ورڈ ہوگا جی جی وہ آتی جا رہی ہے اور مولیمین کی خلاف شکایتیں ہمیشہ سننے میں آتی تھی اب تو مولیمین ہمارے زمانے میں بھی آتی تھی مگر اب تو کہا جاتا ہے کہ مولیمین کو ہٹا کر پرائیوٹ کمپنیز کو آردس کے دے دیا گیا ہے تو اب تو وہ تو بہت ہی اب اگر مولیمین کو ہٹا کر مولیم پھر بھی تھوڑا سا وہ خیال رکھتا تھا اب اس کا خاندانی ورثہ ہوتا تھا یہ ہوتا تھا تاریخ ہوتی تھی اس کے پیچھے اب اگر آپ آؤٹسورس کر رہے ہیں جی تو جب تک آؤٹسورسنگ کو آپ اس نہج پر نہیں لائیں گے اس کو یہ مقصد کی اہمیت سے واقف نہیں کرائیں گے تو پھر وہ تو ایک جیسے عام آدمی ہے ویسے انتظام ہوگا پھر جی اور اس کے نتیجے یہی ہوں گے اب میں آپ فودی فرما رہے ہیں کہ آہ بلڈنگ سیلیکشن میں وہ لوگ گئے ہیں جن کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اومن بلڈنگ سیلیکشن کمیٹی جو ہوتی تھی تو وہ جو میمران سیلیکٹ ہوتے تھے وہ مختلف اس سے ہوتا ہے لیکن یہ بتایا گیا کہ جو حکمہ جماعت ہے اس وقت کی اس سے وابستہ جو لوگ ہے ان کو وہاں بھیجا گیا تھا پھر کنسل وہاں کا جو جتہ میں جو کنسل کیا جاتا تھا اس کو بھی جو ہے تو کنفیڈنس میں نہیں رکھا گیا ہے جب سیاست انوال ہو جائے گی اس طرح کی شکایتیں سننے کو ملیں گی جی حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں کسی سیاست کو انوال ہونے کی اور اسی لیے آپ دیکھیں گے حج کمیٹی کا جو جو سٹرکچر ہے جو بنایا گیا جو ہے وہ نہیں کہہ رہا ہوں جو بنایا گیا ہے وہ اس طرح سے کہ اس میں پارٹیز کی اہمیت نہیں تھی جی 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 اس پوسٹ پر جو بھی آدمی ہے وہ میمبر ہو جائے گا تو وہ اس کو مدنظر مدنظر نہیں رکھا جا رہا ہے اور وہ لوگ بھیجے جا رہے ہیں جن کا جن کو نوم سے نہیں معلوم ہے کہ کم سے کم ہمیں اس میں دیکھنا ہوگا کہ ایک کمرے میں کتنا ہر حاجی کے حصے میں کتنی زمین جو ہے اس پیس مل جائے تو وہ نہیں دیا جا رہا ہے مدینے میں مجھے لوگوں نے فون کر کے کہا جو یہاں سے پہلے مدینے کہیں تھی دلی کے فلائٹس کہ کمرے میں جو ہے کافی کافی لوگوں کو رکھا جا رہا ہے مدینے میں کوئی دقت نہیں تھی کبھی بھی نہیں ہوتی تھی اور اب آپ مدینے میں بھی چار سر کلومیٹر پانچ کلومیٹر پر چھوڑ رہے ہیں لوگوں کو تو یہ کیا ہے اب اگر ایسا آدمی ایسے آدمی انتظام کریں گے جنہوں کبھی پہلے نہ حج کیا ہو نہ مکہ کی جوگرافی سے واقف ہو نہ ٹوپوگرافی سے واقف ہو تو یہی حشر ہوگا پھر لیکن ان کو کنسن بھی نہیں ہے ابھی بیان آئیں گے آپ دیکھ لیجئے جو سو کال سی او ہیں جو منسٹری آب ماناتی افیرز کے ملازم ہیں ان کے ابھی ایک دو دن میں بیان آ جائیں گے ابھی فوٹو میں نے دیکھا تھا انقلاب میں کہ وہ آخری جہاز کے نہیں کسی ضعیف عورت کو رخصد کرنے ائرپورٹ پر گئے ہیں تو وہ بہت اچھی بات ہے لیکن یہ تو دیکھو کہ آپ وہاں انتظام کر رہے ہیں اس پر اس پر مہوریٹنگ کون کر رہا ہے کیا کونسل جنرل کی کوئی جواب دے ہی ہے جواب دی آئے گی تو حج کمیٹی کی آئے گی اور وہ وہ ماناتی افیرز کے تہین جواب دے نہیں ہے جو کونسل جنرل ہے وہ وزارت خارجہ تا مرازم ہوتا ہے اور وہ ماناتی افیرز کے لیے ذمہ دار نہیں ہے نہ جواب دے نہ وہ یہاں مسلمانوں کے تہین جواب دے تو پھر کیا ہے جس کا جیسے موقع لگ رہا ہے جس کا جیسے کام چل رہا ہے ویسے چلا رہا ہے جی تو یہ جو موجودہ وزیر صاحبہ ہیں محترمہ یہ تو اتفاق سے ان کو مدینہ جانے کا موقع دیا گیا سب کچھ کرنے کے باوجود پھر بھی جو ہے حج جو انتظامات میں جس طرح کے ہمواری ہونا چاہیے تھا وہ وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں آپ خود ہی میری بات کی تائید کر رہے ہیں کہ اگر صرف نیپا پوتی سے انتظامات ہو جاتے ان کو مدینہ لے جانا جو تھا وہ صرف ایک ڈیپا پوتی تھا اب ان کو سیاسی طور پر سعودی حکومت کو فائدہ ہوا ہے یا ہندوستانی حکومت کو فائدہ ہوا میں نہیں کہہ سکتا میرے حساب سے کسی کو نہیں ہوا لیکن وہ صرف سیاسی شوبدہ بازی اگر صحیح ورڈ میں استعمال کروں اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اصل کام کرنے کا یا چیزیں ٹھیک کرنے کا ہے کہ جو لوگ وہاں جا کر انتظام سمال رہے ہیں ان کا سیلیکشن ٹھیک ہونا چاہیے اب اگر ہر پولیس والے کو بھیج رہی ہیں آپ جی چاہے اس کو حج کے کسی کسی تقدس کا خیال ہے یا نہیں ہے حج کے بارے معلومات بھی ہے یا نہیں ہے تو وہ جا کر جا کر انتظام کرے گا تو کیا کرے گا وہ تو بڑی مجھ سے بھی بڑی ناراض ہو رہی تھی نہیں آپ کی تو پرانی دوستی ہے تو یہ ہے ہمارے وزیر آدم صاحب جو ہے علیگر کے جلسے میں کہہ رہے تھے کہ میں نے ہر یوگا کوٹا بڑھایا میں نے فلاں کیا میں نے فلاں کیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس میں حکومت ہن کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس سال جو ہے انڈونی ایسیا کا کوٹا جو ہے دس ادار بڑا ہے ان کا کوٹا ہے دو لاکھ اکتالیس ادار کا ہے ہماری جو آبادی جو بتائی جا رہی ہے ہر ایک کہہ رہا ہے کہ ٹو ہنڈیڈ میلیاں ہے یعنی بیس کروڑ ہے تو آپ کا کوٹا جو ہے اس لیے دو کروڑ دو لاکھ ہونا چاہیے تھا وہی ایک لاکھ پچھتہ زہار پر ٹکا ہو آئے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو ہے ہج سبسیڈی جو ہے ہجوں کو جو کرائے بڑھ گئے ہیں وہ پانچ سال پہلے دو ہزار بارہ میں جو ہے اس نے کہا تھا سپریم کورٹ نے کہ آپ اس کو پانچ سال کے بعد یہ کریے تو وہ سبسیڈی جو ہے دو ہزار بائیس میں ختم ہونا چاہیے تھا اور وہ کرائے پر سبسیڈی ملتی تھی وہ کرائے کی سبسیڈی جو ہے کہ اس وجہ سے تھی کہ بہری جہاں سے سفر کرتے تھے ہاجی جو ہے تو برداشت نہیں کر سکتے تھے اب وہ جو ہے کرایا چلا گیا ہے ایک ایک لاکھ سوہ 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 لاکھ کئی کئی پر ڈیڑھ لاکھ بھی دے رہے ہیں حاجی دے رہے ہیں تو یہ جو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے ان لوگوں نے تو اس سے یہ تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا رویہ جو ہے ہمیشہ جیسا کہ آخلیتوں کے تہی جو ہے حاج کمیٹی کو بے اثر کر کے رکھ دیا ہے اور انتظامات صحیح ہو رہے ہیں پھر اوپر سے جو ہے تو جو شیاز آپ جیسا کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کی جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ تو ہر وقت ہر بات بولتے ہیں جی تو ان کی بات کو زیادہ سیریستی مت لیجے جی میں اس ورلی سے کہہ رہا ہوں کہ کسی ملی تنظیم نے سو کاؤنٹر نہیں کیا کہ بھئی آپ کا کیا ایسا ہے آپ کا تو کوئی حج کے کوٹے کے تائیون کا سعودی پیمانہ ہوتا ہے اور میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ آپ ہج کے ہندوستانی ہج کے کوٹے کو اس سے ہمیشہ آپ لنک کیجئے کہ جتنے کا آپ انتظام کر سکتے ہیں جی 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 میں آپ مسلمان کی طرح اس بات سے خوش نہیں ہوتا ہوں کہ ہج کوٹہ پونے دو لاکھ کر دیا میں نے جی جی اگر آپ انتظام ایک لاکھ کا ہی کر سکتے ہیں تو آپ ایک لاکھ ہی کیجئے جی جی لیکن آپ ڈھنکے انتظامات کر کے وہاں انتظام کیجئے کوٹہ بڑھانا جو ہے وہ آپ کا پولٹیکل گمک ہو سکتا ہے لیکن آپ نے اس کا جو کرنا چاہیے تھا جو انتظامات آپ نے جو اقدامات کرنے تھے یہاں اس کو ہج کے انتظامات کو بہتر کرنے کے وہ آپ نے نہیں کیے یہ اصل مسئلہ ہے یہ اصل مسئلہ ہے ایک اور بات کہتے ہیں کہ ہم نے بغیر محرم کے جو ہے تو خواتین کو جانے کے جاتے ہیں ارے تم کون ہوتے ہو وہ تو سعودی رول ہے آپ کو سعودی رول کو فالو کرنا پڑے گا وہ شعفی مسئلہ ہے ہاں تو وہی اس کو رول فالو کر رہے ہیں اس میں کیا مسئلہ ہے آپ کے لئے آپ نے کیا کیا اس کے انتر کچھ بھی نہیں کیا اب اس میں بھی دقتیں آ رہی ہیں جی جی پھر کیوں آپ نے کئی خواتین کو ایک اس میں ڈال لے ہیں کبر میں جی جی بھئی وہاں کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہاں آدمی کو ایک آدمی سے دوسرے آدمی کو ضرورت ہو نہیں اس کی جو مارکٹنگ اور برینڈنگ کی جاتی ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں کوئی کوئی ہے ہی نہیں نا اس میں کوئی آپ کا رول ہی نہیں میں نے جیسا آپ سے کہا پولٹیکل گمکس ہیں یہ ساں بہت کچھ نہیں تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو شکایت سلسلہ جو ہے پڑھتا چلا جائے گا ابھی جو ہے حج جو ہے آئے گا اس میں مہنے کے جو ہے جون میں جو ہے جون تو شروع ہو چکا ہے نا تو میرا خیال سے بارہ جون سے شروع ہوگا تو شکایتوں کا سلسلہ جو ہے تو بڑھتا چلا جائے گا تو ایمیڈیٹ کیا ایسی چیزیں ہیں جو ہے ان شکایتوں پر قابو پائے جا سکتا ان کا اضالہ کیا جا سکتا آپ کے خیال میں آپ کی تجربات کے حوالے سے اب جس جس نہج پر قرائے لیا جا رہا ہے جی اور جس نہج پر اکومیڈیشن کے پیسے لیا جا رہا ہے جی میرے حساب سے گورنمنٹ آف انڈیا کو ایمیڈیٹلی ایک کنزیومر فورم اسٹیبلش کرنا چاہیے جو حاجیوں کی وہاں کی شکایتوں کی تفتیش کر کے اور جو ذمہ دار افسر ہیں چاہے وہ حج کمیٹی کے ہوں چاہے وہ کانسلیٹ کے ہوں ان کو قرار واقعی سزا اور رسپونسیبیلٹی فکس کرنی چاہیے جی کیونکہ جو ہمارا حاجی پیسے دے رہا ہے جی 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 وہ اس سے آپ مارکٹ ریٹ سے لے رہے ہیں جی پہلے سبشیڈی ہم دیتے تو بارہ ہزار میں جاتا تھا ہو جی جی ہواہی جہاز کا ٹکل بارہ ہزار کا ہوتا تھا جی جی ابھی جو ہے وہ ایک ایک خانجی سے پر چار چار لاکھ روپے کا خرچ آ رہا ہے جی جی سب ملا کر جی 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 تو چار لاکھ روپے دے کر بھی اگر اس کو وہاں پندرہ دین آپ بیس دین اور چالیس دین آپ رہنے کا انتظام نہیں کر پا رہے تو واٹ یس ڈس ڈی تو میرے خیال ہے ساتھ ڈی پرویجنس او ڈی کنسیومر کوٹ ٹائپ کا ایک الگی فورم کریٹ کر کے اس طرح کی کیوں کہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو شکایتیں ہیں وہ سعودی حکومت جانے سعودی حکومت مہا کیا کرے گی اس کے نئے تو ہے جھڑ سال کے فینامینا اور کانسیلٹ جنرل ریسپونسیبل نہیں ہے مانارٹی افیرز کا اور مانارٹی افیرز کیا کرے گی تو یہ ایک ایسا بیچارہ دلدل میں ہمارا آج ہی پھنسے آتا ہے کہ جو کچھ ہے اسے برداشتی کرنا ہے زیادہ زیادہ آ کر کچھ بیان دیں گے اقباروں میں آپ کے جیسے کچھ جرنالسٹ ہوں گے جو صحافی ہوں گے وہ ان کو بیان چھاپ دیں گے اس کے علاوہ کیا ہو رہا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا اچھے ایک اور اہم بات تو میرے حساب سے کوئی مستقل فورم اور وہ جنرل جو ہمارے کنزیومر کورٹ ہیں اس سے الگ ہونا چاہیے کیونکہ وہ جو جنرل کنزیومر کورٹ ہیں ان کو حج کی افادیت اور حج کی معلومات نہیں ہوں گی وہاں کے ٹوپوگرافی سے واقف نہیں ہے ایک اور سوال اہم یہ ہے حج کا کرایا جو ہے ہر سال بڑھتا جارہا دیڑھ لاکھ تک چلا گیا ہے جبکہ عمومن جو ہے جدہ سے دلی کا کرایا 35 آنے جانے کا 35 ہزار تک ہو جاتا ہے اب یہی کرایا جو ہے حج کے دوران جو ہے ستر ہزار تک چلا جاتا ہے یعنی دلی کی بات کر رہا ہوں جیسے جیسے وہ جسٹینیشنز الگ ہوتے جائیں گے دور ہوتے جائیں گے وہ دیڑھ لاکھ تک پہنچ رہا ہے جیسے لوگوہاتی لے لیجئے سری نگر لے لیجئے ہاجیوں سے جو ہے تو ڈبل چارج کیا جاتا ہے ہماری ایک فلائٹ خالی آتی ہے ایک فلائٹ جو ہے تو بھر کے جاتی ہے اس بنوار پر جو ہے ڈبل لیا جاتا ہے جبکہ انٹرنیشنل جو ٹیویلنگ کا جو رول ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ 50 پر اکوپینسی پر جہاز جو ہے تو اڑتا ہے اب یہ حج ایکٹ میں جو ہے جو ائر انڈیا کو جو مجاز بنایا گیا ہے اس کے طرف سے کافی آوازیں کیا ہے تو نہیں تو وہ پھر ٹینڈر کیوں نے فلوٹ کیے جا رہے ہیں نہیں نہیں آپ کو غلط اطلاع ہے مسود باری صاحب ٹینڈر وغیرہ سب فلوٹ کیے جاتے ہیں اور اب ائر انڈیا مجاز نہیں ہے چونکہ اب ائر انڈیا سرکاری ائر لائن نہیں ہے اب جو ہے وہ جو ائر لائنس انٹریز دکھاتی ہے وہ صرف یہ بائی لیٹرل کر کے کر رہے ہیں مطلب انہوں نے یہ رول بنا رکھا ہے انڈیا گورنمنٹ نے اور سعودی حکومت بھی اس پر ٹوٹل ہم رائے ہیں مطلب وہ بھی اس یقین کو اور اس لائن کو ترجیح دیتی ہے مضبوطی سے پکڑے ہوئے کہ حج کا جو معاملہ ہے حج کی جو فلائٹس ہوتی ہیں صرف انتوستان اور سعودی عرب کے بیچ کے ہیں تو صرف یہی کے دو دیش کی فلائٹس اس میں حصہ لے سکتی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ بنیادی گلتی ہے اب پہلے ائر انڈیا کی مونوپولی ہوتی تھی اب سعودی ائر لائنس کی مونوپولی ہو گئی ہے تو وہ جو کرایہ تجریز کر رہے ہیں جو کوٹ کر رہے ہیں وہ ایمانہ جا رہا ہے میں نے جو بات شروع میں کہی کہ اب سعودی ائر لائنس کے بھی ذہن میں سے حج کا تقدس ختم ہو رہا ہے وہ کمرشل بنیادوں پر یہ کر رہا ہے وہ کمرشل بنیادوں پر کرایہ کوٹ کر رہا ہے اور ہم اس کو ماننے کو مجبور ہیں کیونکہ ہمارے پاس کوئی نوسرہ آپشن نہیں ہے میرے حساب سے میں پچھتے پندرہ سال سے دس سال سے کہہ رہا ہوں یہ جو شرط ہے یہ ضروری نہیں ہے ہمیں امیجیٹلی حج کے ٹینڈرز گلوبر بنیادوں پر کوڑ ظاہر کرنے چاہیے فروٹ کرنے چاہیے اور یہی ایک صرف یہی سالوشن ہے جب تک آپ ہندوستان کے تک محدود رہیں گے تو وہ آپ اس میں بات لیں گے بندر بات کر لیں گے کہ تو اس سے زیادہ مت کرنا میرے سامنے اس کی مثالیں ہیں میں تو ایک بار اس میں گیا بھی تھا کمیشن میں آپ کو معلوم ہے کمٹیشن کمیشن میں میں نے کیس دائر کیا تھا تو اب جو ہے اس کا سلوشن کچھ نہیں ہے کہ جب آپ گلوبر بنیادوں پر ٹینڈر کرائیے انڈین گورنمنٹ کو کرانے چاہیے اور حج کے جو انتظام آتے ہیں وہ حکومت کا بنیادی فرض ہے اہم فرض ہے اس سے روح گردانی نہیں کی جا سکتی ہے اور اس کو نہ ہی پرائیویٹ ہاتھوں میں چھوڑا جانا چاہیے کیونکہ میں معاف کیجئے اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ آپ مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیں گے بلتظامات ٹھیک ہو جائیں وہ بھی نہیں ہوتا ہے جو پرائیویٹ ٹور آپریٹرز ہمارا اس سے حصال کر رہے ہیں اس کے تو لاسانی مثالیں ہیں تو میری رائے میں اس میں بہت ہی مستحقم اور میرا یہ خیال ہے کہ اس کو گلوبل بنیادوں پر ٹینڈر کرنا چاہیے اور اس میں اور یہ جو جو کرایا ابھی ہم ڈیڑھ لاکھ لے رہے ہیں یہ کسی بھی حیالت میں پچاس ہزار سے زیادہ نہیں آئے بہت شکریہ سالہ سے بات کرنے کے لئے شبیہ احمد صاحب یہ تھے شبیہ احمد صاحب جو حج جیسے ایک سیریس مسئلے پر اپنے جو ہے خیمتی مشورے بھی بتا رہے تھے اور جو اپنے تجربات کے حوالے سے بتا رہے تھے کیونکہ ہندوستان کا یا انڈیا کا جو حاجی ہے وہ حاجی جو ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ وہ پیسہ پیسہ جمع کرتا ہے زندگی بھر کا سرمایہ جمع کرتا ہے بڑی خواہش و امونگ کے ساتھ حج کے سفر کے لئے نکلتا ہے اس کی دلی مراد پوری ہوتی ہے لیکن وہاں پر جب جاتا ہے وہ مکہ اور مدینہ میں تو اس کی جو قیفیت ہو جاتی ہے وہاں پر جا کر کیونکہ وہ پہلی مرتبہ ایک تو اس کا جہاز کا تجربہ پہلی مرتبہ ہوتا ہے پھر ایک غیر ملکی یا اجنبی سرزمین پر جو ہے تجربہ جو ہے پہلی مرتبہ ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کے لئے جو ہے بڑے مسائل پیدا کرتی ہے اور ہر سال یہ جو ہو رہا ہے جب سے یہ حکومت آئی تب سے جو ہے اس میں کوئی زیادہ ہی اضافہ ہوا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کا حاجی جو ہے وہ لاوارس ہے وہ یتیم ہے اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے اور جبکہ یہ جو وہ موجودہ حکومت ہے وہ بار بار یہ جو ہے جو ابھی جیسا کہ ہمارے شبیہ احمد صاحب نے کہا کہ یہ شہسی شعب دبازی بتاتی ہے کہ ہم نے حج کا جو ہے کوٹا بڑھا دیا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ کا ایک فارمولہ ہے وہ اس کے حساب سے ہر ملک کا کوٹا تائے کرتی ہے وہ فارمولہ کیا ہے کہ دس ہزار دس ہزار مسلمانوں کی آبادی پر ایک فتح کو جو ہے حج کی اجارت دی جاتی ہے اس لحاظ سے کوٹا بڑھا جاتا ہے تو ہندوستان کی جو آبادی جو انڈیا کی حکومت نے پیش کی ہے وہ سترہ کروڑ سے کچھ زائد پیش کی ہے اس حساب سے جو ہے ہمارے پاس جو ہم کو کوٹا ملاوا ہے ایک لاکھ پچکتہ دار کا جبکہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ امومن جو کو فیگر جو کوٹ کیا جا رہا ہے دوہدار گیارہ کے سنسس کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے آبادی بیس کروڑ ہو گئی ہے تو اس لحاظ سے تو ہونا یہ چاہیے تا کہ اس سال ہمارا کوٹا دو لاکھ ہوتا جیسا کہ انڈونیشیا کا کوٹا جو ہے اس سال جو ہے دس سال بڑھ کر دو لاکھ اکتالیس ادا ہو گئے اب آتے ہیں جو شکایتوں کے حوالے سے بہت اچھی بہتین تجویز جو ہے سبھی احمد صاحب نے یہ پیش کی کہ ایک اسپیشل کنزیمر فورم قائم کیا جانا چاہیے تشکیل دیا جانا چاہیے کیونکہ جو حاجی ہے چار چار لاکھ پانچ مچ لاکھ روپے کرایا دے رہے ہیں اس کے باوجود ان کو جو سہولیات ملنا چاہیے جاہر بات ہے آپ کمرشل بنیاد پر سب چیزیں حاصل کر رہے ہیں کوئی چیز وہ نہیں دے رہے جو حج کرائے میں جو سبسیڈی تھی وہ آپ نے جو ہے اپیز میٹ کے نام پہ فلان کے نام پہ جو ہے وقت سے پہلے ختم کر دی سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی جو ہے تو پوری طرح سے عمل نہیں کیا اس پر عمل نہیں کیا سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ دس سال میں آپ گریجوالی بتجری جو ہے سبسیڈی کو ختم کریں آپ نے دو ہزار سترہ میں جبکہ دو ہزار بائیس میں وہ ختم کیا جانا چاہیے تو دو ہزار سترہ میں سبسیڈی کو ختم کر دیا پھر سپریم کورٹ نے یہ بھی ہدایت دی تھی یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ وہ سبسیڈی کے بڑی رقم جو بھی ہوگی ایک مشت جو ہے جو ہے کمیٹی کی جو ہے تعلیم کے لیے وہ دے دی جائے وہ بھی آپ نے وہ رقم کا ایک دھیلہ بھی نہیں دیا پھر اوپر سے جو ہے احسان جتاتے ہو کہ ہم نے وہ حج کوٹے میں اضافہ کیا فلا کیا تو یہ اس طریقے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ یہ حکومت کا رویہ جو ہے بہت ہی کیا کہیں نارواہ ہے اور انصاف پر مبنی نہیں ہے جسٹس والا نہیں ہے ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ حج کا قرائے ہر سال برتا چلا جا رہا ہے یعنی آپ کو دیڑ 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 لاکھ تک قرائے جو ہے حاجیوں سے لیا جا رہا ہے جو گوہاتی سے آزم سفر بنتے ہیں یا سرینگر سے بنتے ہیں سرینگر سے بنتے ہیں تو یہ انتیاہی جو ہے حیران کون معاملہ ہے دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا اس طرح سے آپ جو ہے ڈبل قرائے حاجی سے لیتے ہیں تو اس حوالے سے بھی شبیہ احمد صاحب نے جو سابق سی او رہے ہیں یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ گلوبل ٹینڈر جو ہے جاری کریں آپ یہ جو ہے سعودی ایرپ سے ہی جو ہے آپ کیوں ہوں سعودی ایرلائن وہ جو ہے کمرشل بنیادوں پر کام تر رہی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے بیکزیم کرایا جو ہے کیونکہ جو جہاز ہوتا ہے حاجیوں کو جو جہاز ہوتا ہے وہ ہنڈڈ پرسنٹ اکوپینسی پر اڑتا ہے یعنی وہ کبھی بھی گھاٹے میں نہیں رہتا ہے اور یہ آئیٹا کا رول ہے کہ ففٹی پرسنٹ اکوپینسی پر یعنی جہاز کی جو گنجائش ہے مسافری کے جو گنجائش ہے اگر اس میں ففٹی پرسنٹ بھی مسافر آ جائے تو جہاز جو ہے نفع میں ہوتا ہے گھاٹے میں نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ تو سراسر پورا نفع ہی نفع مل رہا ہے پھر دبل کیوں چارٹ کیا جا رہا ہے تو یہ ایسی سیریس امور ہے جس پر غور کرنی کے ضرورت ہے دبل سے زیادہ جو ہے کرایا چارٹ کیا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑا ہی سیریس مسئلہ ہے اس پر غور کرنا چاہیے مسلمانوں کے تنظیم اپو بھی اس کی طرف توجہ دینا چاہیے اور نیکس ٹیئر جو ہے کم سے کم جو ہے نیکس ٹیئر کی تیاری ابھی سے شروع کر دینا چاہیے کہ بھائی یہ گلوبل ٹینڈر ہونا چاہیے یہ مونپلی ختم ہونا چاہیے مونپلی جہاں پر ہو جاتی ہے داہر بات ہے پھر وہ ایکسپلائٹیشن کے طرف اس کی راہ نکل جاتی ہے اور یہ جو بہت اہم بات کہ یہ کہ کنزومر فورم بننا چاہیے کیونکہ ہندوستان کا انڈیا کا جو حاجی ہے وہ پوری پوری رقم ادا کر رہا ہے جو اس کو سرویسز مہیا کی جاری ہے اس کی پوری پوری رقم ادا کر رہا ہے لیکن وہ جو سرویسز دینا چاہیے وہ صحیح طور پر اسے وہ سرویسز نہیں دی جاری ہے داہر بات ہے اس کا حق ہے تو اسی حوالے سے جو ہے یہ چیزیں جو ہے ملی تنظیموں کو بھی اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے کیونکہ یہ بار بار ہو رہا ہے معاملہ جو جس طرح کیونکہ اب تو معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ شوشل میڈیا آنے کے نتیجے میں ہر چیز کا جو ہے فوری طور پر پتا چل جا رہا ہے تو ملت کی جو تنظیم ہے ان کو بھی اس طرف توجہ دینی کی ضرورت ہے اور حج کمیٹی ہے جو اس کی ایک انڈیپنڈنس تھی جو اس کی خودمختاری تھی اس پر جس طرح سے ضرب لگانی کوشش کی گئے جیسا کہ شبیہ احمد صاحب نے بھی بتایا ای او نہیں ہے چیف ایکزیکٹیو آفیسر بھی نہیں ہے اس کا یعنی آپ لگائیے کہ لوڑے لگنے طور پر وہ کمیٹی کام کر رہی ہے تو یہ جو بڑی سنگین صورتحال حج کے حوالے سے جس پر ہم نے آپ کے سامنے جو ہے شبیہ احمد صاحب کے خیالات کو پیش کیا امید ہے کہ آپ اس بات کو جو ہے زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور ہمارے چینل کو سبکرائب کرنے کی ضرور جو ہے ہماری گزارش پر عمل کریں گے کیمرہ منزی شان راہے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود نئی دیل موسیقی